خلق حسن مرسل صلی کلفت خاق خلق حسن مرسل صلی کلفت خاق صلاة والسلام علا قائد القر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآصحابه اجمعین اما بعد فوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ قُرْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا مَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِّثْلِهِ وَادُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةً هُو يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلْلَنْدَوَادْنَ سَبْبَرِي السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِنَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدٍّا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِينَ شَفِيِهِ الْمُغْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ مَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ صدر بزمِ کائنات مصدرِ کائنات ووجہِ کائنات جنبِ احمدِ مجتبی محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انتہائی واجب القدر واجب الاحترام مدلو محترم حضرتِ علامہ مولانا مفتی غلام کبریہ رضوی چشتی ساکھی حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد شہزاد چشتی سیالوی اور دیگر علماء کرام نادخانہ نشیرِ لِسان بانیا نمافل موززینِ علاقہ مہمانا لگرامی زیحت شام حاضرین السامینِ کرام اجداء اپاقیزہ اجتماع بسلسلہ جلسہ دستارِ فضیلت جمعہ سلطانِ رحمت جمعہ مسجد حضرت بلال نوہ پینکوٹ خالق سردار ٹون بوجرہ والا سبز منڈی لگج انعقاد پذیرِ میں شکر گزارا جنابِ کاری محمد شہزاد سیالوی صاحب اور تمام جمعہ دمترسین حضرتِ علامہ استاذ الحفاظ کاری عبرار چشتی سیالوی صاحب استاذ الحفاظ جنابِ کاری شاکیر احمد مجددی صاحب جنابِ کاری عویس مجددی صاحب اور اینہ دے دی کر تمام رفقہ اور معابینین جنا نے اس معفلِ مبارک کے بازت اپنی قوشہ نو پیش فرمایا دعا ہے کہ رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دے اس صفحہ دی ایک اکیڈمی دا صدقہ جڑی میرے آقا نے مدینہ طیباتی مسجد نبیچ بنائی جیتے حضرتِ بلالِ حبشی تے حضرتِ ابو ذریع فاری پڑھ دے رہے جیتے حضرتِ بو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کی تھی اس صفحہ دے مدرسی تے اکیڈمی دا صدقہ اللہ اس مدرسائی سلطانِ رحمت اور جمعِ مسجد بلال دی تمام بانیان معاونینوں اللہ عمرِ خضری عطا فرمائے اور ساڑی اجدی حاضری قبول فرما کہ اللہ ذریعہ نجات ملائے جنہیں بچہ نے قرآنِ مجید حیفظ فرمایا نبی پاک دے سینائیں علم نشرح لکہ صدر لکہ صدقہ انہ بچہ نے انشرح صدر فرما کہ اللہ کریم عالمِ باعمل حافظِ باعمل بنائی اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ بچہ نے اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرما لائے اج خوص بختی انہ والدین دی اساتزہ دی جامعہ دی اور اہل محلہ دی اللہ رب العزت نے او دن ویکھنا نصیب فرمایا کہ جو چھوٹ چھوٹے بچے ہیں قرآنِ مجید انہوں اپنے سینے دن در سمولے آپ قریصہ میرے کل شہدہ صاحب دو چر مرتبہ گئے اور انہ دا ہمیشہ میرے اسرار سوئی کہ حضور تو سی میرے جامعہ چاہ حاضر ہوگو تو آکے دیکھو محول میں چانا کہ میں اپنا مدرسہ توار دے نامنا منصوب کروں میں کیا بلکل نہیں حضور دے نامنا منصوب کر دے اتصار انہالی ہو گیا نبی پاک دے دین دی خدمت کرو جس بھی مدرسہ دے جس بھی نکر جس مسجد اچھ بیٹھو بس حضور دے دین دی خدمت کرو انہوں اللہ کریم نے جذبہ تا فرمایا انہا کاوش کی تھی انہ دنال اسحار علماء مفتی صاحب کی بلا اور معابینین اہل محلہ جنہ بہتر تعامن کی تا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرن گے تعامن صرف پیسے دا نہیں ہوتا کیونکہ پیسے دے بے تھے مدرسہ دے تعامن ہوتا ہے جیدہ بچہ پڑھن واسطے آگیا سمجھو مدرسہ دے تعامن کر رہے ہیں تو آج تو بات اسی بھی کوشش کرو کہ اپنے اولاد بھی جو ایک ایک بیٹا نبی پاک دے دین واسطے وقف کر دیو اپنی اولادنو ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو اپنی اولادنو پائلٹ بناو پڑھاؤ لکھاؤ مگر ایک بچہ نبی پاک دے دین واسطے وقف کرو رات ڈیڑھ وجہ داتا ساب جا کے بھی اخلو آجے بھی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں تو پتہ چلے ہیں قرآن ایڈا وفادارے جو دنیاں تے قرآن پڑھے ہو دی قبر تے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہے ہیں تو دوسری چاندے ہیں تو دنیاں قبران تے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں تو پہلے کو قرآن پڑھن والا تیار کر کے جا رہے ہیں اپنی اولاد بھی جو ایک بچہ نبی پاک دے دین واسطے وقف کرو انہا مدارس اچھ اور مدارس او جیتے صرف قرآن نہ پڑھایا جا رہے ہیں لال صاحب قرآن دی عزت حضور دا عشق بھی سکھایا جا رہے ہیں ان مدارس اچھ اپنے بچہ نو تعلیم حاصل کروا علامہ شہزہ سیالوی چشتی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں انہا نال ای بھی تعاون کرو کہ بچے بھی داخل کراؤ تی مالی تعاون بھی کرو ای مدارس شرف رسول عرمی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت صدقے پہ چل دے تو انہوں پتہ کی تی مگائی دے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر نظام چلانا کتنا مشکل ہے تی مدارس دے اندر سو سو دیر دیر سو دو دو سو بچہ پڑھ دے پر بڑے مدارس اچھا ہزارہ بچے پڑھ دے قدے چندے دی لوگاں نے اپیل واسطے ہاتھ نہیں تھلایا علماء نے اسہانو دیو تی ضرور دیو تین وقت دا بچے انہوں کھانا بھی دیتا جاندہ ہے بستر بھی سونے دیتے جاندہ ہے آرام دا خیال بھی کیتا جاندہ ہے اس ساری آئیونی ورسکین آرال کے اس بچے دا مقابلہ نہیں کر سکتے جیدے سینے چراب دا قرآن آجاندہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیا تھے ارز کی تھی حضور میں ایک مسئلہ پچھنواتے آیاں آپ نے فرما بابا جی پچھو کہاں لگا تھے اللہ نے منہو بیٹی عطا کی تیمہ بہت امیر انسان ساں منہو اپنی بیٹینا اتنا پیار ہو گیا کہ میں ای منت مان لئی ای سخنہ سخنہ لئی ای نظر مان لئی کہ اللہ نے جدو میری بیٹی نو جوان کی تا تیدی شادی دا وقت آیا میں اپنی بیٹی نو جہے دے کائنات دی ہر چیز دے مان گا کیونکہ دولت سے امیر انسان ساں ارز کی تھی حضور ہون میری بیٹی نو شادی دا وقت آگئے او دو میرے جی امیر کوئی نہیں دے ہون میرے جی غریب کوئی نہیں دے ہون میں بچی نو کی دے مان میرے کو تے ایک سوئی دیمن واسطے پیسے بھی نہیں کہ میں نظر مان لی سی کہ اپنی بیٹی نو کائنات دی ہر چیز دے مان گا حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا بابا جا بیٹی نو ربطہ قرآن دے دے سمجھی سالی کائنات ہی دے دی تو اسی بھی اگر اپنی اولادنو سب دو حسین توفہ دینا چاندی ہونا اپنی اولادنو حافظ قرآن عالم باعمل بناو اپنے بچے نو لے کے مستدن چاں انگلی پکڑ کے خود دایا کرو اور اے بھی نہیں کہ مدرسہ چھ داخل کروا دی تا تے تین سال بعد آکے پوچھے کر صاحب میرے بچے نے کتنا پڑے نہیں نہیں ہفتے چھ ایک مرتبہ نہیں کہ پندرہ دن چھ ایک مرتبہ ضرور مدرسے آیا کرو پچھا کرو کہ میرا بچہ کی پڑھ رہے تھے کاری صاحب تو ہاڑے مدرسے چھے کسے پکڑے دی ضرورت ہوئے کاری صاحب کسے استاذے کے رامی دی تنخواہ دے بنوالی ہوئے تھے سانو دوسوسی محلے والے تو ہاڑے نال امداد کرئے بچے پڑھاؤ بھی اور اینا دے مدارس دے اخراجات بھی خیال رکھا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی ایدل ادھار یہ نا بڑی یہ دے انشاءاللہ تے کھلا کنو دے نہیں تھوڑے جے بندے بولے ہوگئے سبان اللہ بول کے دس ہوگے کاری شزا ساتھ مدرسے اسے انشاءاللہ اپنی قربان دیا کھلا پیش کروگے تو ہاڑا جانا کوئی نہیں تے اتھے سارا سال کام بان جانا ہے ہاں اساتھ ازادیت نقامہ بجلی دے بل ہو جاونگے مدرسے دے منٹینیشن دے کام ہو جے گا تو لہذا اپنا ہر طرح دا تعابق کاری صاحب دے نال ان تمام علمانہ پیش پیش فرماؤ آئیے میں ایک کی گل کرنی ہے میں جو کہ کام ہو کی بھی جانا ہی اتھے بھی بارش ہو گئی اتھے بھی بارش نال مسئلہ بنیا آدم قادری صاحب نے ما کھا تو سی جا کے اتھے پڑھو تو میں ابھی پچھے پچھے آ رہا تاکہ ای بھی پروگرام مکمل ہو جائے اور او بھی مکمل ہو جائے اگر میں ساری گفتگو کرنا جڑی میں کرنا چاہ رہا ساں تو وہ بہت طویل ہے میرا دل کر دے کہ میں قادری صاحب نے خراج عقیدت محبت بھی پیش کرنا جو انہیں نے ماشاء اللہ اتنا توڑے محلے دندر کا مکتا اور توہانوں میں تیار بھی کر کے جاما کہ آئندہ تُسا اپنی انسلہ نو قرآن مجید تے نبی پاک دی محبت کے میں عطا کرنی ہے گرامی قدر حضرات بغداد اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا ماں نے بچے انہوں اگلی نہ لگایا دھوپی دی دکان تے لے گئی کہ دھوپی نو جا کے کہنے لگی کہ میرا بچہ یتیم ہو گیا تھے انہوں جلدی جلدی کم سے کھا دیو میری اکلوتی اولادیں باپ سر تے کوئی نہیں تھے ابنو کما کے کھلاوے تے خود بھی کھاوے اللہ نہ کرے باپ دا سایا چلا جائے تے ماں دا خیال ہوندہ ہے کہ میرا بچہ جلدی جلدی کو دنیا داری دا کم سے کھلاوے تاکہ پیسے کماوے ماں نے بھی ایسے سوچ دے پیش نظر بچے انہوں دھوپی دی دکان تے لکھ لیا بچہ پہلے دن جدو کم تے گیا تے رستے بیچ ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھیا کہ اندر بچے کوئی قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہا کوئی حیفظ قرآن پڑھ رہا کوئی حدیث پڑھ رہا کوئی فقہ پڑھ رہا کوئی صرف کوئی نہ پڑھ رہا بچہ مدرسہ دیا سیڑھیا تے بیٹھ کے سارا دن نظارہ کر دا رہا شام ہوئی تے بچہ گار آ گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے کم تے بھیجا تے بچہ مدرسہ دے اندر جا کے تے ایک کلاس ہے چا بیٹھ گیا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا تیسرے دن ماں نے پھر کم تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسہ تیسرے دن دھوپی نے ماں نے پیغام بھیجا کہ تیر تین دن گدرے تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا حضرت جی ماں نے فکر لگئی کہ بچہ کی درے عوارت نہیں ہو گیا کہ میں گھروں کم تے بھیج نہیں آتے او گتے جا رہے ہیں ماں بغداد دیاں گلیاں چا بچے انہوں ڈھونڈر نکلی نہ لے رون دیئے تے نہ لے پوچھ دیئے سارے انہوں میرا پتر کسے وکھے ہوئے کسے آ کھا ہو تے مدرسہ پہا بیٹھ کے پڑھ دائے ماں نے آ کے مدرسہ پہا بیٹھ کے پڑھ دائے تے بچہ قرآن مجیدی تلاوت پہا کرے ماں نے زور دا مو تے تھپڑ ماریا ماں کہہ لگی ایتھے مدرسہ پہا کے مولوی بنا لگے تے نو نہیں پتا کہ تیرا باپ سر دے کوئی نہیں آپ یتیم ہیں آپ بھی پکھا مرے گا تے منوں بھی مارے گا اٹھ کم سے کھا ماں بچے نو تھپڑ مار کے امگنی نہ لگایا تے دھر لے آئی ساری رات ماں نے بچے نو سمجھایا اگلے دن تیار کر کے ٹوریا تے بچہ پھر مدرسے بچے دے لے چاہے اے امہ کے پیدا ہوگی امید لگی کہ میں عالم دین بننا ہے بچہ پھر مدرسے سارا دن بچہ قرآن پڑھ دا رہا تے مانو خیال آئے میں چک کر قیامہ کامتے گیا کہ نہیں پتا کی تا کامتے نہیں مدرسے آئی تے بچہ مدرسے بیٹھ کے پیاد پڑے تے مدرسہ کی دے امام الا امم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ دنیا دے سب تو بڑے فقہ دے امام امام الفقہ شیخ المحدثین حضرت امام الاعمہ حضرت امام ابو حنیفہ ترکار دا مدرسہ گرامی قدر حضرت بچہ قرآن پڑھ لیا تھے ماں نے موت تھپڑ ماریا بھائی آسف صاحب دوسرا بڑی خدمت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں حورج کے حلال عطا کرے اے محبتہ ہیں جی سلامت رکھے ماں نے تھپڑ ماریا تھے ماں امام ابو حنیفہ نو کہہ لگی بے بابا میرے بچے نو مول بھی بنا مار لگ گئے انہوں باب تاثر تے کوئی نہیں انہوں کام سکھن دے کچھ کمائی کر رہے تھے منہوں بھی لے آ کے دے ماں پتر نو لے کے ٹوری کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ماں آج تھے تو پتر نو لے چلے گئے پر قدے بیلا آوے گا کہ تیرا بچہ بادشاہ دے تختے بے کے پیشتے دا ملک شیخ پیا کرے گا انہوں ایک باری سبان اللہ فرماؤ تو میں پڑھا قرآن میں نے وہ تقریر ابھی ہوں نہیں ہے جی دوسری سننا نہ آئے پر میں آج تقریر درہ دوسری کرنی ہے کیونکہ مدرسے آئے ہونا کہ میں تو انہوں تیار کر کے بیجن آئے اپنا تناددہ حد جو کہ اینی اچھی سبان اللہ فرماؤ مدینہ وال جاوے یاللہ جڑائیش تو اچھا بولے اس سال اپنی امین اللہ حج کر کے آوے سنے سٹیج بالے آتے سنے بار والے جڑائیش تو اچھا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف کے افطار کر کے آوے ہون جڑائیش تو اچھا بولے آج رات سو میں تے خوابے چاکہ کملی والا آپ ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑائیش تو اچھا بولے جاگ دے آما فلے چاک سونے دادی دار کرا دے گلہ خراب ہو جے لوگ سبا پچھا ترے گلے نکی ہو اکھے جی راتی نبی پاک دیئے شانہ بیان ہو دیئے ماں سبحان اللہ کہتا رہے اکل قربان کم با پیش مصطفیٰ اکلہ تے آوازان قربان کر دے کرو جدو حضور دے درد اکدس دیواری آجا رہا اللہ نے رجال فرمایا بلوں رتب ولا یابسن اللہ في كتاب مبین كل صغیر وکبین قصدر ولا اصغر من ذالک ولا اكبر الا في كتاب مبین و نزلنا علیکل کتاب تی بیان لکل شعیر کلنا فی کتاب مبین بار بار دیگار نے برما کائنا دی کو خشکتر تر چیزا سین اینجی دا دی کر قرآن چنا یابی اللہ نے رجال فرمایا بی و لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا في كتاب مبین فرمایا کہنا دی کوئی چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا دی کر اب دے قرآن چنا یابی فرمایا کل سغینیوں و کبیر مستطر اللہ نے فرما ہر چھوٹی تے بڑی چیز دی کر قرآن دے اندر اللہ نے رجال فرمایا و نزلنا علیکل کتاب تی بیان لکل شعیر اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اصغر تے رہتے کتابیوں نازل فرمایا جدے بے چا ہر چیز دا بیان گجران والا دے رہن والو اللہ نے مقدموں کا دی تی فرمایا کل انفی کتاب مبین اللہ نے رضا قرآن میں چھے سارا قجو قرآن میں چھے گجران والا والو اللہ قرآن نے چھے فرما رہاو کل انفی کتاب مبین فرمایا سارا قجو قرآن میں چھے تے قرآن محمد سینے میں چھے سارا قجو سارا قجو سارا سارا Psych موسیقی موسیقی آمین 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 نجمال بیر سیار بیر سیار نجمال نجمال ہون بولو سبحان اللہ سارا کو جو قرآن ویچے تی قرآن محمد سینے ویچے پتہ لگیا علم خدا نے اینا دیتا جڑا اکلاں ویچنا آوے سارے خدا نے اللہ نے مصطفیٰ کریم دے سینے چی رکھتے تھے مائی بچے نو انگلی نا لگا کے امام ابو حنیفہ فرما دے لیتے چل رہی ہیں پر ایک دن تیرا پتر بادشاہ تے تختے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا مام اڑکے کہن لگی یتیم بچاتے بادشاہ تے تختے کے میں بوے گا انہوں کون پستے دا ملک شیک پھیلا بے گا ماں نے انا کہتے بچے انہوں کہن لگی جا مرتے پڑتے بن مولوے آبی پکھا مری تے میں نو بھی ماری ماں چھوڑ کے چلی کہ بچہ قرآن مجید پڑھ دا ریا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامیں کیتا دورہ حدیث کیتا دے بچہ اپنے وقت دا پہو تو بڑا امام بڑھیا اے 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 جو میں آج مدرسے دے در بچیاں دی دستار بندی ہوئی نا جدو حضرت امام ابو حنیفہ دے مدرسے دے بچیاں دی دستار بندی ہوئی نا تو اس بچے دی بھی دستار بندی ہوئی امام ابو حنیفہ دے مدرسے دے دستار بندی نا اے بچہ کون بچے آپ اپنے وقت دا بڑا معروف فکر دا امام حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی امام ابو حنیفہ دے عظیم شاگرد بڑھیاں آپ جدو دستار بندی کرا کے گھار آئے نا تو آپ گھار دی گلی چھو گزر رہے تھے بڑے خوش اے آجے نہ بچیاں نو پچھو یا نہ دے ماپیاں کہ آجوں نہ دے دینا کیسی خوشی ہے یہ نہ دے ساراں سے دستار بندی بندی کی میں جدو دستار بندی میری ہوئی تو میں نے آج بھی یا دے حضرت سلطان اولیاء حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب اللہ ثانی علی پر سیدان تاجدار انہاں میرے سر تے دستار بندی کی تھی اس دور دے اندر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی بلندی فرمائے میں نے آج بھی یا منظر یا دے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے جو تو میرے سر تے دستار بندی نا کہ میرے کنے چیک جملہ فرمایا میں نے فرما لگے لے میں تیرے سر تے اپنی خلافتی پگ بننا لگا تو پگ دی لاج رکھیں تو میں تیری لاج رکھنا ہوں گا زندہ فرما لگے تو پگ دی لاج رکھیں تے تیری لاج رکھا گے انشاءاللہ میں نے یقین تے ایمان میرا میری دنیا کبر حشرے چل آج رکھنگے آج یہ پاگ دی قدر پچھنی تو انہا بچیا نا پچھو انہا دے ما پیا نا پچھو انہا دے استاد نا پچھو جب پاگ بند کے نا دستار بند کے گھر گئے نا میں بڑے بڑے محدثین دے بارے پڑیا کہ انہا اپنے استاد دے صرف پاگ دھوکے نے چوڑ کے پانی پی لیا اللہ نے انہا نا استادان دا استاد بنا دیتا بڑے بڑے محدثین دے بارے ما پڑیا امام شافی نے امام ابو حنیف رحمت اللہ دی کمیز مبارک دھوکے نے چوڑ کے پی لی اس کے وہ بھی امام شافی بنے جنہاں دی کمیز دھوکے پی لے وہ امام شافی بنے اگلی بات سنی گئے گرامی قدر حضرات بچہ جدو پڑ کے گھار آیا نا امام ابو یوسف مان کے جدو گھار آئے تھے ہمسایہ یہودی سی وہ اپنے مکام دی دیوار پہ بناوے تھے گلی دے بچ پیا بناوے تھے گلی چھوٹی تھے مکان بڑا پیا کرے آپ نے غصہ آیا تھے آپ فرما لگے تنہوں شرم تھے حیاء نہیں آرہی گلی دے بچ دیوار بنا رہے ہیں تھے گلی نوں گھر میں سے شامل کر رہے ہیں گلی چھوٹی تھے گھر بڑا کر رہے ہیں یہودی مینا مار کے کہہ لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تھے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا انہوں نے نا گزریا گیا تھے میں اپنی دیوار ہٹا لما گا انہیں مینا مار رہے ہیں آپ ادھا مینا سن کے گھار آئے نا تھے آکے امینو آکھے امینو آکھے امینو آج میری دستار بندی رہی ہیں میں عالم دین بن گیاں میں حافظ قرآن بھی ہیں عالم دین بھی ہیں تھے میں وقت دا امام بھی ہیں ماں نے غور ہی نہ کیتا امینو کہہ لگے میری جی پوکھر لگی کو روٹی ماں نے سکھی روٹی دیتی سکھی روٹی وے کے عرض کتی ہے ماں جی کوئی تازہ روٹی مل جائے ماں مینا مار کے کہن لگی او دو آکھے ازی کام اسے کھلا آج تنخواہ لے کے اونٹ لوں تھے میں تینوں زردے تھے پلاہ بنا کے بریانیاں کھلا دی میں غریب نہیں آتے میرے کو تھے آئی سکھی روٹی یہ کھا ماں نے بھی مینا مار رہے ہیں روٹی نہ کھا دی بار چلے گئے بگدادی گلیاں چاہ پھیرے تھے کو بندہ نظریں انہیں آکھا تینوں نہیں پتا آکھا نہیں کیا لگا بکہ دے بادشاہ حارو رشید نے اپنی بی بی زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے سارے لوگ محال چاہ افسوس کرن گئے علماء بھی کٹھے نے مسئلہ حل کرنا چاہ رہے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا امام ابو یوسفی حارو رشید بادشاہ دے محال چاہ چلے گئے اوہ یہ تھے علماء بیٹھے سارے نا جا کے آپ بھی بیٹھ گئے آپ کھڑے ہو کے دے پرما لگے مسئلہ دس ہو میں حل کرن گا اوہ جیڑے سفید داریاں والے بزرگ علماء سانہ انہاں کیا بیجا بیجا مڈیا ایتھے بڑے بڑے امام وقت دے بیٹھے تھے شیخ العدیس بیٹھے بڑے بڑے فقہاں بیٹھے مسئلہ حال نہیں ہو رہا تُو کالتا بچہ آپ نے پرمایا نا نا علم کس ہے دے باپ دی وراثت نہیں اوہ نا دے وے تے چودریاں نا دے وے اوہ دے وے تے کمیاں دے پترنو اتا کر دے وے فرمایا کہ سہدے باپ دی وراثت نہیں تُو سی مسئلہ مجھو میں دس آنگا باشا بول کے کہنے لگا تختے کہنے لگا مسئلہ ہے بے کہ میں تے میری بیوی زبیدہ کٹھے بیٹھے تے میں نے ناز آیا تے میں آکھا دے زبیدہ کتنی خوشبخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی انسانل شادی ہوئی تے بیوی پھر بیوی ہون دی ہے اوہ تو انہوں پتہ ہی ہے بندہ ہواچ بھی اٹھ کے وکھا دے بے نا اے نہیں مان دی ہواچ بھی اٹھ کے دکھا دے بے نا تے دو انسان انسان دی ازمت انہوں جلدی نہیں مان دے ایک بچپندہ لگوٹیا یار تے ایک بیوی اوہ پتہ کی کہنے سانو پتہ ہے تیرا ہاں نا اوہ کہنے سانو پتہ ہے تیرا پچپندہ لگوٹیا یار تے بیوی انسان دی ازمت انہوں جلدی تسلیم نہیں کر دے پر واہ مدینہ دیا تاجہ دارا میں تیرے کردار دی ازمت اس حد کے جاما جدو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے جنہیں عورتا چاہ سب تو پہلے کلمہ پڑیا اوہ محمد دی بیوی خدیجہ تلقبرا سی جنہیں مردان چاہ سب تو پہلے کلمہ پڑیا محمد دا پچپندہ یار ابو بکر سے دیکھ سے میرے نبی دی ازمت دی کردار دی ازمت ابو بکر ابو بکر ابو بکر چلیے چلیے اچھا جا اچھا بولو سبحان اللہ مڑو واپس چلیے خامد کیا لگا کٹی خوش بختے تیری میرے نا شادی ہوئی میں جنتی مرد ہے مائی نا غصہ آیا کہنے لگے میں نا پتہ جڑا تو جنتی ہیں شوہر نا غصہ آیا انہیں آکھا جے میں جنتی نہیں تینو طلاق جدو غصہ ٹھنڈا آیا تے خیال آیا اوہو میں تے بڑا نقصان کر بیٹھا علماء نا بولایا کہ اے مسئلہ حل کرو طلاق ہوئی کے نہیں انہیں آکھا جے تے تو جنتی ہیں تے پھر تے نہیں ہوئی تے جے دو دخی ہیں پھر طلاق ہوگئی ثابتے کرنا کہ مرد جنتی ہے کہ نہیں امام ابو یوسف نے فرمایا میں ثابت کروں گا بادشاہ کہنے لگا مسئلہ قرآن چو حل کرنا ہے فرمایا قرآن چو کروں گا کیونکہ سارا کجھ قرآن میں چھے کلن بھی کتابی مبین سارا کجھ قرآن اچھے آپ نے فرمایا بادشاہ تیر کو روزانہ کیس تے مقدمے آنڈے نے کہتے امیر تے قریب تا کیس آیا ہوئے تے صفار شاہ امیر دیں آیا امان تے تو اللہ کو لڈر کے غریب دے ہاکے چھے فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا زندگی چھے بڑی بار امیر تے غریب مجرم بن کے آئے تے میں غریب دے ہاکے چھے اللہ کو لڈر کے تے مقدمہ کیس مقدمہ دیتا تے فیصلہ کر دیتا آپ نے فرما پھر تو جنتی ہے انہیں کہا مسئلہ قرآن چو حل کر آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا ہوں بے مرشد بندے نہ مقدے بولے یا ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ زندہ تے جاگ دا بندہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ اے مسجدیاں دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز آوے پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا ملاد ہو ایسے سننی سبحان اللہ کیا کے گئے سان آپ نے پر معلہ فرماتا والی ملخ آف مقام ربی اللہ نے پر معلہ موض پڑھے کہ جنہ دیواراں گا روزا رکھئے کہ جنہ دیواراں گا حاج کرے کہ جنہ دیواراں گا زکاہ تھی داو کرے کہ جنہ دیواراں گا فرمایا اللہ نے بارما میری کلندہ جو جنتا دیوا میرا کلندہ جان میرے کلندہ دوا میرا دو جنتا دیوا گیا خوف گیا آپ نے فرمایا بادشاہ تو کہنے میں رب کلوں ڈر گیا اللہ فرمادہ جڑا میرے کلوں ڈر دے وہنے دو چلتان دے وانگا فرمایا بادشاہ لہا مسئلہ قرآن کی حالی ہو گیا تیری طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہیں تو جنتی ہیں تو جنتی ہیں بازادی خوشیدہ موقع منا رہا انہیں فرمایا ڈھول بجا دے ہو انہیں اکھے منا دیاں کر دے ہو پورے بغدادے چل خوشیاں منائیاں جان آج بغدادے چل چھپی ہوئے گی ڈالے زردے تھے پلاتے پریاں نیدیاں دے گا پکا کے آج سارے بغدادی دعوت کیتی جاوے سارے بغدادی دعوت کیتی گئی علمانوں پڑے انام دیتے گئی امام ابو یوسف دا دامن پکڑیا پادشاہ پکڑ کے محال دے اندر لے گیا آپ نے جا کے اپنے تخت اپنے نال بٹھایا ایک شربت پیش کیتا گیا امام ابو یوسف نے ایک دھوٹا پیتا اتنا لذیذ شربت ہے آپ نے فرمایا پادشاہ اس شربت کیڑا بڑا لذیذ ہے کیا لگائے پشتے دا ملک شے کے سانوں پادشاہانوں بھی کدے کدے نصیب ہوں دیں امام ابو یوسف دی چیخ نگر گئی فرمایا شربت میں آج پینا سی ابو حنیف آدی آکھ نے داس سال پہلے بیخ لیا شربت میں آج پینا سی ابو حنیف آدی آکھ نے دس سال پہلے بیخ لیا کہ میری مانو آکھ آہ تکھتے بے کے تیرا پتر پیشتے دا ملک شیک پیا کرے گا ابن کسیر فرما دیں نرے تکبیر نرے رسالے عظمت و شانِ مصطفیٰ عظمتِ قرآن صاحبِ قرآن آجدارِ ختمِ نبوئے سننے امان دا پتر بولے سبحان اللہ جدو امام اب یوسف ٹورن لگے نا تے بادشاہ حارو رشید نے زردے تے پلاؤ تے بریانی دیاں دے گا نال ٹو رہی ہیں تے انا میں تے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے نال بھیجے پورا بغداد امام اب یوسف دے نال آ ریا تے پچھے پورا جلوس آ ریا نال زردے پلاؤ تے بریانی دیاں دے گا آ ریا سونے چاندی دے اونٹ لدے آ ریا آپ جدو گلی چاہے نا تو یہودی آجے دیوار پہ آپ بناوے وہ دیوار نا ٹھوک کر مار کے کندرے چکے دیوار آو بے اکھے میں نے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں انہیں شرمندہ ہو کے اپنی دیوار اٹھا لئی گھار آئے نا تے کھار آ کے امینوں کہا لگے امین جی کمرہ صاف کرو سکی روٹی دے میں نے مارے ہیں ارد کی تی امہ جی بے خوز دردے بھی آئے ہیں پلاؤ بھی آئے ہیں پریا نیامی آئے ہیں تے ارد کی تی امین جی صفائی کر لو تے خوز ہونے چاندی دے اونٹ بھی لدے آئے ہیں مانا لے کمرے دی صفائی کر دیئے ہیں مانا لے کہ دیئے ہوئے پترا دے کڑا کرو بار کرکی آئے ہیں اینی جلدی اینیا دوتا کما کے آگے آئے ہیں ہاتھی جوڑ کے گھر لگے ہیں ما جیڑا قرآن پنا تو منہ کر دی رہی ہیں اجے دیو دی ایک آئید پڑی ہے اللہ اینہ دیتا ہے پورا قرآن پنا رب کی ناک دے ہوئے آئید پڑی ہے آئید پڑی ہے